یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو اللہ اللہ کا مطلب ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو دو دفعہ فی اصحابی پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے یہاں کوئی نہیں کہا کہ مہاجرین کے بارے میں یا انصار کے بارے میں یا صحابقون الاولون کے بارے میں یا بدریوں کے بارے میں یا احد والوں کے بارے میں جس شخص پر صحابیت کی تعریف صادقاتی ہے جو شخص صحابی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِ میرے بعد ان پر تیر مت چلانا غرص کہتے ہیں اس حدف کو جس پر تیر چلائے جاتے ہیں میرے بعد ان پر تانوں کے الزامات کے بہتان کے بدگمانیوں کے تیر مت چلانا لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِ میرے بعد ان کو ملامت کا حدف مت بنانا کیوں ایک ذابطہ بیان کیا رسول اللہ نے اور ایسا ذابطہ ہے کہ اس کو دل کے اوپر لکھ لیجئے لکھ لیجئے اپنے دل پر فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ کہ ذابطہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے یا جو صحابہ سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور رکھے گا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے در حقیقت اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کے صحبت آفتہ لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے ہمیشہ خیر نکلتی ہے اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اور جو ان سے نفرت کرے گا آپ نے فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ یہ میرا رسول اللہ فرماتے ہیں میرا بغض ہے جو صحابہ کے بغض کی شکل میں نکلے گا کیسا عجیب ارشاد فرمایا کہا جو تمہیں صحابہ سے بغض رکھتا ہوا شخص ملے ایک قائدہ میں مل گیا جس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں بدزبان ہے اس کے دل میں بغض ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے چاہے وہ نام اہلِ بیت کا لے چاہے وہ اپنے لئے آڑ کسی کو بھی بنائے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تو کوئی اپنا خود ظاہر نہیں کر سکتا تو وہ آڑ لے سکتا ہے اہلِ بیت کی آڑ لے گا حضراتِ حسنین کی آڑ لے گا علیہِ مرتضیٰ کی آڑ لے گا اور یہ اس کو ایک صحابہ پر حملہ کرنے کے لئے اور صحابہ کی سیرتوں کو داغدار کرنے کے لئے ان کے اوپر جو ہے الزام لگانے کے لئے یہ اس کی ڈھال بنائے گا ان کو یہ شخص اس کی علامت اور پہچانی ہوگی اور اس کے لئے واہی تباہی قسم کی حکایات اور بے سروپا قسم کی باتیں جو ہیں وہ لائے گا اور اس کو بیان کرے گا اور اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے بظاہر تو اس کا مطلب غلط لے رہا ہوگا اس میں دیکھیں قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جللہ شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی یہ الفاظ اس طرح کے ہیں تو کبھی بھی کوئی شخص اس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو نشانہ نہیں بنائے گا ہر وقت آپ نے کبھی کوئی سلیم الفطرت مومن دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ولم نجد لہو ہم نے ان میں عظم نہیں پایا ہم نے جو ہے ان سے غلطی ہو گئی اب وہ سارا وقت آدم علیہ السلام کو اس کی بنیاد پر حدف ملامت بناتا رہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے کہ زندیق ہے اور یہ نبی کو نشانہ بنا رہا ہے اس وہ اس بات کی باوجود آدم علیہ السلام کی جو حیثیت ہے نبوت کا جو اکرام اور اعزاز ہے نبوت کا جو اجم مرتبہ ہے وہ آدم علیہ السلام کو تو حاصل ہے اور اس آیت کی اہل علم جس طریقے کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں جس احتیاط کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں اہل علم کا طریقہ کار کیا ہے تو اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کسی کو عدالت لگا کر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ شخص انتہائی بدنصیب بدقسمت اور مردود ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کا یہ کام ہو صبح و شام کہ وہ صحابہ پر فیصلے سادر کر رہا ہو اپنے بیٹھ کر اپنی تمام لاعلمی اور جہالت کے باوجود اور اتنے زمانوں کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے جو ان سے بغض رکھے گا یہ میرا بغض ہے جو اس کی زبان پر صحابہ کے بغض کی صورت میں آئے گا یا اس کے دل میں اور پھر اگلی بات سنیں اور بہت خطرناک بات اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذاللہ اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور پھر کہا ومن آذاللہ اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی فیوشکو ای اخدہو تو اللہ جل اس کو گرفت میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو سب سے بڑی سزا کیا دیتا ہے دنیا میں سب سے بڑی سزا ایمان سے محروم کر دیتا ہے گمراہی کے رستوں پہ ڈال دیتا ہے ہر گزرتا دن مزید گمراہی مزید گمراہی مزید گمراہی آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے یہ آپ کو میں ایک پہچان بتاؤں آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے صحابہ کے بارے میں جو بدزبان ہوتے ہیں کہ آپ ان کی ٹریک ریکارڈن کا دیکھیں ان کی گستاخیاں اور ان کی بے حیائی اور ان کی بے توقیری صحابہ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جنی جائے گی یہ وہ اللہ کی پکڑ ہے جو حضور نے فرمایا اس حدیث میں یہ ترمیزی کی روایت نمبر 3862 ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے زبانی کیونکہ جبعہ میں آپ لوگ ویسے بھی سنتے ہیں کیا فرمایا رسول اللہ نے دفعہ اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقیدوہم غردا بعدی میرے بعد ان کو حدث مت بناو ملامت کا فمن احبہم فبحبی احبہم جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا حضور نے فرمایا ومن ابغزہم فببغضی ابغزہم جو ان سے بغز رکھے گا میری وجہ سے بغز رکھے گا ومن آذہم فقد آذانی اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو انقریب پکڑ لے گا اور اللہ کی پکڑ کی سب سے خطرناک صورت میں نے عرض کیا یہ کہ انسان کو گمراہی کے رستوں پر ڈال دیا جائے اس سے ایمان دیکھیں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ایمان سے زیادہ ہے کوئی چیز تو مجھے بتائیں کہ ایمان سے بھی زیادہ قیمتی سب سے قیمتی مطاہ ہمارے پاس ایمان ہے اگر وہ چھن جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے پیسہ چھن جائے واپس آ جائے گا نہ بھی آئے کوئی پرواہ نہیں بندے چھن جائیں انسان چلے جائیں آخرت میں مل جائیں گے پھر ملاقاتیں ہو جائیں گی ہر چیز دنیا میں تو اللہ تعالی جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کو جس طرح سب سے بڑا جو نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالی کی غضب کا جب اللہ اس پہ تو وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے اس لئے اس اللہ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ تعالی کی دشمنی اور عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوگی صحابہ کے بارے میں صحابہ کو تکلیف پہنچانے سے ان کو تکلیف پہنچانے سے اور ان کو حدف ملامت بنانے سے اور ان کا بغض دل میں رکھنے سے اور یہ میں اسحابی کہاں تمام صحابہ اس میں شریک ہے اس لئے صحابہ کے جو باہم معاملات ہیں ان کو ان پر چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے ان پر اس کو قیامت کے لئے چھوڑ دیں اور اس دن آپ کو بہت حیرت ہوگی اگر آپ جو لوگ آج ہی ہاں ان کے فیصلے کرنے کے لئے بہت شوقین ہیں ان کو بہت حیرت ہوگی جب وہ دونوں طبقات کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے اور خود حیرت ہی نہیں بلکہ افسوس سے اپنے کیا عالم ہوگا ان کا کہ جن پر وہ دنیا میں بیٹھ کر فیصلے صادر کر رہے تھے وہ تو سارے جنت میں گئے اور یہ پکڑے جائیں اور سارے معاملات کے اندر آؤ تم جواب دو کہ تمہیں کس نے جج متعین کیا تھا تمہیں کس نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ تم یہ فیصلے کرو اس دن اس دن کا تصور ہمیشہ دل میں لائے کریں ہمیشہ یہ خیال دل میں لائے کریں کہ آخرت کا میدان ہے حضور کے سارے صحابہ حضور کے جلوں میں جنت میں جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں اور وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے اوپر تفسرے کیا کرتے تھے وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے بارے میں بدزبانیاں کیا کرتے تھے وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کی تحریر سے یا جن کی تقریر سے جن کی گفتگو سے سننے والے کے دل میں صحابہ کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی ان کی شان میں کمی ان کی عقیدت میں کمی ان کی محبت میں کمی یا ان کے درجات میں کمی پیدا ہو رہی ہے تو یہ حدیث شریف بہت زیادہ اہم ہے یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے